بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے سوجی کے حلوی کی ریسی پر لے کر آئی ہوں اور یہ حلوہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی حلوائی سٹائل یہ تھوڑا سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ پوریوں کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو پراتو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جو کہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے اور آپ کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوگی ہوگا کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے یہ تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا شیرہ بنا لیں گے اس کے لئے ہم ایک پین میں پانی ایڈ کر دیں گے 800 ایمل کے برابر ہے کپ میں میجر کریں گے تو یہ چار کپ کے برابر ہے اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گے الائی جی تین ادد اور اس کے بعد اس کے اندر ہم چینی ایڈ کر دیں گے تو چینی میں نے لیے 400 گرامز کے برابر کپ میں میجر کریں گے تو یہ دو کپ کے برابر ہے تھوڑا سا زردہ فوٹ کلر ایڈ کریں گے 1 4 ٹی سپون کے برابر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے کلر ایڈ کرنے کے بعد بس اس کو ایک بوئل آنے تک ہی پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ بس چینی جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے تو صرف 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں اس کو بہت زیادہ کچھ تھک نہیں کرنا ہوتا ہے بس چینی کو ڈیزولو کرنا ہوتا ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور آ جاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو ادھر میں نے کڑھائی لے لی ہے اس میں ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر گھی اس کو ملٹ ہونے دیں گے اور اس کے اندر ہم نٹس فرائی کریں گے اچھا یہاں پر میں نے جو نٹس لیا ہیں وہ مکس نٹس لیا ہیں تو آپ اپنی مرزی کے مطابق لے سکتے ہیں یہ ایک کپ کے برابر نٹس ہیں جس میں میں نے ناریل لیا ہے کشمش ہے کاجو ہے پستا اور بادام ہے ان کو میں نے کوٹ لیا تھا موٹا موٹا کاٹ لیا تھا اور ناریل کو بھی میں نے کٹ لیا اس کے اندر اس کو ہم فرائی کر لیں گے گھی کے اندر ہلکا تب اس فرائی کریں گے اچھی خ очبو آنے لگے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اور اسی کڑھائی کے اندر ہم ا اٹھ کریں گے گھی 1 کپ کے برابر ہے یہ 200 گھرام گھی ہے اس کو ملٹ ہونے دیں گے اور گھی کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے سوجی سوجی میں نے لیا ہے 1 کپ کے برابر 200 گرام سوجی ہے اور یہ میڈیم سائز کی سوجی ہے اس کے لیے نہ ہی آپ بہت موٹی سوجی لیجیے گا اور نہ ہی بہت باریک لیجیے گا کیونکہ باریک سوجی لیتے ہیں تو ہلوہ اچھا بن کے تیار نہیں ہوتا اتنا اچھا دانے دار نہیں بنتا ہے تو دیکھیں بس اس کو آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور ایک اچھی خوشبو آنے لگے دو سے تین میٹ لگتے ہیں اس کو بھوننے میں اور جب یہ بھون جائے گا پھر ہم اس کے اندر شیرا اٹ کریں گے لیکن شیرا اٹ کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا دہان سا اٹ کیجئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اٹ کیجئے گا کیونکہ یہ اُبل کے اُپر آ سکتا ہے تو ایتیاد کیجئے گا بس شیرا اٹ کرتے ہوئے بس تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارا شیرا اٹ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو پکنے دیں گے تقریباً ایک سے دو منتđ تک تھوڑا سا تھک ہو جائے اتنا ہمیں پکانا ہے اس کو بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے یہ والا حلوہ لیکن بس آپ میجرمنٹ کا خیال رکھئے گا جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے اسی سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی پرفیکٹ حلوہ بن کے تیار ہوگا اکثر لوگوں کا یہ والا جو حلوہ ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے یا صحیح سے وہ بھناوا نہیں بنتا ہے تو بس آپ میں نے جو بتایا ہے ان چیز سب چیزوں کا خیال رکھے گا اور میجرمنٹ کا خیال رکھے گا اچھا یہ جب حلوہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے نٹس نٹس ایٹ کرنے کے بعد ہی میں نے اس کو ایک منٹ تک پکایا تھا لاس میں ایٹ کر دیں گے اس کے اندر کیوڑا ایسنس کیوڑا ایسنس ایٹ کرنے کے بعد میکس کریں گے اور دیکھیں کتنا تھک ہو گیا ہے یہ اب اس کو میں رک دوں گی دم پر تقریباً دو سے تین نٹ کے لیے اس کو پھر کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ تک سکا جو گھی ہے وہ اوپر آ جائے اور اس کے اوپر گھی تھوڑا زیادہ ہی ڈلتا ہے اس کے اندر کیوق transgender کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے اس کی وجہ سے اور تھوڑے سے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سوфٹ رہتا ہے تو دیکھیں ہمارا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کا جو گھی ہے وہ اوپر آ گیا اس کا مطلب ہمارا جو حلوہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور یہی اتنا اچھا گلاوسی شائنی سا ہلوہ بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ اس ٹ اپس کو فالو کریں گے تو آپ کا بھی اسی طرح سے بن کے تیار ہوا اس کو آپ لوگ پوریوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پراہٹو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو اکثر شادیوں میں بھی سرف کی جاتا ہے ملتorp شادیوں میں بھی یہ والا ہلوہ سرف کیا جاتا ہے کیونکہ سب کو بہت بھی بسند آتا ہے اور سب کا فیورٹ ہوتا ہے سوجی کا ہلوہ آپ لوگ کا فرورٹ ہے یا نہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بس اس کو ہم نے گارنش کر لیا تھا نٹس کے ساتھ اس کو میں نے سرف کیا تھا پوریوں کے ساتھ کیونکہ پوریوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے حلوہ پوری کی کمپٹیٹ ریسپی آپ کو میرے چانل پر سے مل جائے گی ترکاریاں وغیرہ ساری ریسپی ابلوڈ کر چکی ہوں آپ لوگ چاہیں تو جا کے اسے چیک کر سکتے ہیں تو دیکھئے بس اس کو میں پوریوں کے ساتھ انجوائی کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں تو اتنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ